مولا عباس علمدار کا خیمہ سب سے پہلے تاکہ کوئی میرے آقا حسین کے خیموں پر نظر نہ ڈالے لاکھوں دروت السلام مولا عباس علمدار پر جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی دین اسلام کی خاطر مولا علی کا مشکل کو شاقہ شہزادہ حضرت عباس علمدار کا خیمہ یہاں سے تھوڑا آگے جائیں گے تو یہاں پہ یہ اس طرح کو دیکھنے کو ملے گا مقام یہ وہ مقام ہے جہاں پہ سعداد کی شہزادیوں کے محمل اونٹ یہاں پر وہ رکے تھے اور یہاں سے شہزادیاں اور شہزادے اترے تھے اس سے آگے جائیں گے تو سامنے سلام لکھویا سلام علیکم یا اہل بیت نبوہ اندر جانے سے پہلے آپ نے اجازت لینی ہے اللہ سے رسول سے اہل بیت سے اجازت مانگ رہا ہوں قربطن اللہ اس جگہ پہ داخل ہونے کی کیونکہ اہل بیت کی مقام ہے یہ خیمے گائے اہل بیت علیہ السلام منظر کچھ یہ تھا خیمے گا کا اس طرح کے خیمے لگے ہوئے تھے بیابان میں اور یہ میرے مرم مرم مظلوم آقا حسین یہیں پہ ان خیموں کو جلایا گیا شب جمعہ دعائے کو میل چل رہی ہے تمام امنین معمولات کے لئے دعا گوں اور یہ خیمہ ہے آدھا خیمہ مولا حسین کا اور آدھا بی بی زینب آلیہ کا ایک پل بھی اپنے بھائی سے دور نہ ہونے والی زینب نہ جانے کس طرح بے گورو کفل اپنے بھائی کو کربلا میں چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہوئی اے حسین یا حسین اے حسین یا حسین آدھا خیمہ آقا حسین کا اور آدھا خیمہ بی بی زینب کا اپنے بھائی کو ایک پل بھی جدا نہیں کیا بی بی زینب آلیہ نے یہ دیکھیں خیمے کا حصہ بھی اسی طرح بنایا گیا ہے کہ آدھا خیمہ مولا حسین کا اور آگا خیمہ آدھا خیمہ حلیقی شہزادی زینب آلیہ کا یا زینب کوبرا اس ویڈیو کو زیارت کرنے کے بعد آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دنیا کے مومنین شب جمعہ ان خیموں کی زیارت کر سکیں اور یہ وہ خیمہ ہے یہ خیمہ مولا سجاد کے نام سے یا میرے آقا حسین کا شہزادہ مولا سجاد بی مارے کربلا جس کو بھی بی زینب آلیہ نے اٹھایا اور یہ کہا کہ سجاد مردوں میں سے تم رہی رہو اللہ حسین دعا کمیل جاری ہے دعا کمیل جاری ہے دعا کمیل چل رہی ہے دعا کمیل چل رہی ہے سفارش کردن خیمی ها مریض دارن آجت دارن یکی از خطرات جانسوز خیمه ها رو بران خوب میگن چلا هر کی ار جای خیمگا نشستی ناوش رو فرد کنیم ماجره های جانسوزی داریم خیمه ها بماند بداهای جانسوزی داریم بماند اما یه منظره جانسوز وقتی قمر بنی آشم امد اجازه ی میدان بگیریم همی هم نبنان فرمون عباس من برو برامد شما ها بیارم یه خیمه بود ممن به نگرداری مرشنها رو خالی ها امد قمر منی ربنی آشم بارده خیمه شد یه سحنه ی رو میدرم فرمز وقتی قمر بنی آشم امد قمر بنی آشم ممن به نگرده خیمه شد وقتی قمر بنی آشم بارده خیمه شد بارده خیمه شد ممن به نگرده خیمه شد وقتی قمر بنی آشم رو ممن به نگرده برای من خدای ها بردارش موسیقی 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 دعای کمیل خیمہ گائے حسینی میں قحرام اللہ اکبر اللہ اکبر اے مظلوم حسین جناب قاسم کا خیمہ مبارک جناب حسم کا شہزادہ حضرت قاسم کا خیمہ موسیقی 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 جی انشاءاللہ ضرور موسیقی موسیقی مولا عباس اور مولا حسین کا روزہ ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہیں اور رات کے اس پہر جنت کی آپ کو زیارت کرانے جا رہا ہے اور میری دعا ہر آنکھ جو یہ منظر دیکھے گی یا دیکھ رہی ہے اللہ پاک ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب کریں آپ کے سامنے ہی حضرت عباس علمدار کا روزہ یعنی وہ عباس جس کے نام کا عالم اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ گھر پنچتنی ہے اور عباس کے گلام اور کنیزوں کا ہے رات کے اس پہر یپینا جو منظر دیکھ رہے ہیں ان سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کریں اور یہی کہا جاتا ہے کہ کربلا تب تک کوئی نہیں آسکتا جب تک حضرت عباس علمدار اس کی عریضہ قبول نہ کریں اور وہ آنکھ جو یہ منظر دیکھ رہی ہیں ان سب کے لئے دعایں کہ مولا عباس آپ کو بھی کربلا کی زیارت نصیب کریں الہی آمین اسلام علیکہ یا ابن امیر المومنین اسلام علیکہ یا من مضا علا بصیرت من عمره اسلام علیکہ یا صاحب اللوائل حسین یا ساقیہ تشای کربلا محرم میں فقط دس دن رہ گئے ہیں اور پچم کشائی اسی سرزمین سے آپ کو انشاءاللہ دکھائی جائے گی زیارت کرائے جائے گی سامنے آقا حسین کا روزہ ہے عربوں آقا جو یہ کربلا کی زیارت کر رہی ہے مولا حسین کی دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو بھی کربلا کی زیارت نصیب کریں الہی آمین الہی لبے کیا حسین علی رضا نوری چطوری خوبہ سی کجا گم شدی سلام السلام علیکہ یا عبداللہ الہی آمین انشاءاللہ السلام علیکہ یا عبداللہ حضرت لباس راکی جاد علیکہ یا عبداللہ عليک آمین نعم دا ہی اس اب 어도 راکی بلے خوش ہم دیر ممنون شکرم از طرف شما انشاءاللہ دعا میکنم بلے جو خیلی گرم ہے شکرم میکنم آب خونک نمی کوریم کی نمیشه که زندہ باشه باید که آب خیلی خونک می کوریم درج حرارت کن جا هست بخاطر این آب خونک می کوریم محرم کے ایام قریب ہیں اور یہاں پہ باب قبلہ حضرت عباس علم دارت اور آپ تمام امنین کے لئے انشاءاللہ جی اسلام علیکم کیا لیں آج ہی لے لیں کوئی باب کربلا کی سرزنین پر نہرِ الکمان نہرِ فراد کا پانی جہاں میرے مولا غازی عباس نے پانی میں علم گاڑا تھا اور اسی مقام پر جب میرے آقا حسین کے شہزادِ بھائی عباس اپنے شہزادِ بچے اور بچیوں کے لئے شہزادیوں کے لئے پانی بھرنے آئے مشکیزہ آپ نے ہاتھ میں لی اور اسی نہرِ الکمہ اور فراد نے پانی کو چولو میں بھرا اور پھینک دیا یہی سوچ کر کہ حسین کی سکینہ پیاسی حسین میرا آقا پیاسا عباس کیسے کر کے پانی پی سکتا ہے آپ نے وہ چلو چھوڑا پانی نہیں پیا خوشک لب آپ کے تھے اور آپ بھی تین دین کے پیاسے تھے اپنے آقا کو یاد کر اپنے آقا کے بچوں کو یاد کر کے آپ نے پانی نہیں پیا مشکیزہ اٹھائی اور اللہ اتبر علم گاڑا فراد میں یہی اس کی نشانی ہے اور ایک انگلی ٹوٹی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں علم گاڑا گیا اور ایک انگلی ٹوٹی ہوئی اللہ اتبر یہ نہرِ الکمہ نہرِ فراد کربلا کی سرزمین ہے جہاں مولا حسین کے حکم پر حضرت عباس کو پانی کی اجازت ملی کہ عباس اگر تم کچھ کر سکتے ہو حسین کے لیے کہ میرے بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ سکینہ کے لیے ہائے حسین میرے آقا حسین نے جب اجازت دی حضرت عباس کو آپ نے مشکیدہ میں پانی بھرا اور خیمے گاہ کی طرف بڑھے اسی راستے پر آگے چلتے ہوئے آپ کا ایک بازو شہید کیا گیا دوسرا بازو شہید کیا گیا آنکھ میں تیر مارا عباس زیدن سے زمین پہ آئے مولا حسین نے خیمے گاہ سے آواز دی اے میرے بھائی عباس الان ان کا سر الزہری اے عباس تیرے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی آئے 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 یہی وہ مقام ہے جہاں حسین نے اپنے بھائی عباس پہ گریا کیا اور کہا میرے بھائی تمہارے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی اب حسین میں طاقت نہیں ہے کہ وہ آگے پیشے چل سکے اے میرے گریب مولا حسین یہ مقام صاحب الزمان جہاں صاحب الاسر والزمان اپنے دادا حسین کا پرسہ دیتے اور گریا کرتے ہیں کہتے ہیں میرے بابا کو میرے دادا حسین کو پیاسا مارا گیا اور آپ نے یہی جملے یہاں پر کہے تھے کہ جب جانور کو بھی زبا کیا جاتا کہ آگے سے زبا کرتے ہیں مگر میرے دادا حسین کو پشتے گردن یہاں پہ زبا کیا کرولا میں ہائے حسین مگرنی مگرنی جاتا یہ انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا کی جائے گی کربلا میں نہرِ الکمہ نہرِ فراد کا پانی یہ براد یہ فراد بہتی رہی آج بھی بہتی رہی چلتی رہتی ہے مگر آلِ رسول اسی فراد پر پیاسے رہے اللہ اکبر ظالموں نے پانی پینے نہیں دیا یعنی مجھے موسیقی جی انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا کی جائیں ضرور یہ ہے یا گریب یا حسین یا مظلوم یا باب دلہ یہاں پہ ایک نشان کی دور پہ رکھا گیا ہے پانی کی بیچ میں علم گاڑا ہے اور ایک ہاتھ کی انگلی ٹوٹی ہوئی راویوں نے کہا جب عباس علمدار پانی بننے کے لئے آئے تھے ان کی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی تھے اللہ اکبر علی کے شہزاد عباس نے اس پانی میں علم گاڑا اور مشکیزہ یہی سے بھری کس پانی میں مو THEM ایساک試مہ سے پانی چھے روز اور موسیقی بھری موسیقی